رفا یدین دا مینہ ہاتھ گلاند کرنا دویں ہاتھ گلاند کرنا رفا دا مینہ گلاند کرنا یدین دا مینہ دویں ہاتھ جدو اسی نماز پڑھنے ہیں نماز پڑھنے تو پہلے جو اسی تکبیر تحریمہ پڑھنے ہیں اس وقت جو ہاتھ گلاند کری دینے انہوں رفا یدین آکھا جاتا ہے اس علاوہ بہت ساری ایسی احادیث نے جنہ دویں چھے ذکر موجود ہے آقا علیہ السلام جدو رکوبے جان لگ دیسن قوتوں بھی رفا یدین فرمان دیسن رکوبے جان لگیاں اللہ اکبر کہنا اور دویں ہاتھ پھر بولاند کرنا پھر رکوبے جانا پھر آپ نے جدو رکوبے ویچو کھڑا ہونا آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دویں ہاتھ بولاند کرنے پھر جدو آقا علیہ السلام نے سجدے دویں جانا تو آپ نے پھر دویں ہاتھ بولاند کرنے جدو آپ نے سجدے دویں اٹھنا تو پھر بھی آپ نے دویں ہاتھ بولاند کرنے دوسرے سجدے میں جانا پھر ہاتھ بولاند کرنے دوسرے سجدے دویں اٹھنا تو پھر ہاتھ بولاند کرنے یعنی کہ جدوں ہی تکبیر پڑھنی اللہ اکبر پڑھنا ہر تکبیر دنال آقا علیہ السلام رفع یدین فرما دیسن یعنی دویں ہاتھ بلند کر دیسن اور جس وقت نباز مکمل ہو جانی یعنی آخری اتحیات بیٹھ جانا اور سلام پھیرن لگنا تو اس وقت جدوں سجی سہر تے سلام پھیرنا تو سجی سہر تے سجا ہاتھ بلند کرنا اشارہ کرنا اور جدوں کھبی سہر تے چہرہ فرما کے سلام پھیرنا تو کھبا ہاتھ بلند کر کے اشارہ کر کے سلام پھیرنا یہ رفع یدین جس جس مقام تے بھوندہ رہا ہے وہ مقام میں دن ارض کیتے ہیں اب آہستہ آہستہ رفع یدین ختم ہوتا گیا آقا علیہ السلام نے اس نو ترق فروا دیتا اور آقا علیہ السلام نے رفع یدین سوائے تکبیر تحریمہ جو وہ ہر جگہ تے ترق کر دیتا آہستہ آہستہ آہستہ